اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے مران آتنا مدصر ہوں بہت ساری ریل سٹیٹ پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے اور آج ایک بیریٹ آن میں اگر آپ لوگ انویسمنٹ ہے آلڑی تو مشورہ یہ دینا تھا کہ اگر آپ لوگ پروپٹیز آلڑی مچور ہو چکی ہیں آپ اس پروپٹی میں خود رہائش نہیں رکھے ہوئے آپ جس رینٹل ریٹرن کے لیے یا ایک انویسٹر کی طرح آپ لوگ جسٹ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس تنکنگ کہ ہم اسے اچھا روائی لیں گے اس پروپٹی سے یا اچھا رینٹل ریٹرن لیں گے اور آپ کی پروپٹیز کے پرائز بھی اس وقت بیٹ پہ ہے یا تو پھر لانگر رن میں آپ کو انتظار کرنا ہے کہ اس پروپٹی کی قیمتیں پڑیں فار ایزمپل میں پریسنگ ٹو میں مجود قائد ویلاز اور اقبال ویلاز کی بات کر لیتا ہوں پریسنگ نائنٹین میں آپارٹمنٹ کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ اس وقت پریسنگ نائنٹین میں جن لوگوں کے اپارٹمنٹ ہے ان لوگوں نے سب سے پہلی بکنگ میں چھپیس لاکھ روپے میں لیا تھے اس کے بعد ری سیل میں چالیس پینتالیس لاکھ روپے میں لیا اور آج وہاں نوے لاکھ سے ایک کروڑ روپے کی پریسنگ نائنٹین کے ٹو پیٹروم اکوموڈیشن والے اپارٹمنٹ جن کا سائز نو سو پچاس کیر فٹ ہے اس کا رینٹ اس وقت آپ کو بتیس سے پینتیس ہزار پر مہانہ ملتا ہے اس سے زیادہ رینٹ نہیں ملتا اب جن لوگوں کی انویسٹمنٹ یہاں پر ہے اور آپ کی پروپٹی کی مالیت نوے لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے تک ہے اور آپ جسٹ تھائیٹی تھائیٹی ٹو یا تھائیٹی فائیف تھاؤزنڈ بیس پر سکیر فٹ ساری مہانہ رینٹ پر آپ لوگ بالکل آرام سے بیٹھے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ کا جو رینٹ ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ کے لیے وہ کام ہے اگر تو جسٹ آپ نے رینٹل اٹن کے لیے پروپٹی لیتی اگر تو آپ کا پرپس یہ تھا کہ آپ نے اس میں خود رہائش بھی کرنی اور وقتی طور پر سال دو سال کے لیے یو آر اوے فرم پاکستان یا یو آر اوے فرم بیریر ٹاؤن آپ کہیں بھی رہتے ہیں تو جب آپ لوگیں شفٹ کریں گے تو پھر آپ وگیٹ کروا کے اس پروپٹی میں رہائش رکھ لیں گے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ ریزیڈنشل یونٹس کے بجائے آپ کو کمیشل یونٹس کے طرف جانا چاہیے اور بلکل اسی طرح کی اگزیمپل میں قائد ویلاز کے بارے میں دھوں گا اگر آج تین کروڑ روپے یا دو کروڑ اسی نہ بھی لاکھ روپے کے لگ بگ ولا کی پرائز ہے اور آپ کو رینٹ جسٹ ستہ اسی ہزار پے یا ایک لاکھ روپے تک بھی اگر رینٹ مل رہا ہے تو آپ تین کروڑ روپے کی پروپٹی پہ ایک لاکھ روپے رینٹ لے رہے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ کمرشل پروپٹی جو میڈوے کمرشل میں موجود ہیں وہاں ہیں اتنی مالیت میں یا اس میں تھوڑے سے پیسے اور آئی ڈان کر کے آپ کو گراؤنڈ فلور پہ ڈھائی سے تین لاکھ روپے رینٹ مل رہا ہے اور جو کمرشل آفسز ہیں اس کے اوپر بھی آپ کسی کم مالیت کے آفس خرید کے آپ کو اس سے اچھا رینٹ مل سکتا ہے تو اگر آر آئی بھی کنسیڈر کریں آپ لوگ پیسیج آف ٹائم پرائز اپریشیٹ ہوگی اور وہ کمرشل پروپٹیز میں میرے ایکسپیرینس کا مطابق زیادہ ہوتی ہے اور ریزیڈینشل میں کم ہوتی ہے پھر آپ کمرشل یونٹ کی طرف اور ریڈی پروپٹیز کی طرف آ جائیں یاد رکھئے کہ یہ میرا میسیج صرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے جن لوگوں نے وہاں اس پرٹیکلر یونٹ میں خود اپنی رہائش نہیں کرنی اگر تو آپ نے اپنی رہائش کرنی ہے پھر قائد ویلا سے پیاری خوبصورت آرام دے اور بڑی پیسفل لوکیشن کوئی بھی نہیں ہے پھر آپ میرے اس مشورے کا مطابق نہ جائیں اگر آپ نے اپنی رہائش رکھنی ہے تو پیسنٹ نائنٹین بڑی خوبصورت جگہ ہے چھوٹے سے خوبصورت بڑے اپارٹمنٹ ہیں سیفٹی سیکیورٹی اور ضروریات زندگی کی ہر مناسب چیز وہاں پر موجود ہے مساجد ہسپیٹرز کمرشل ہر چیز ہے تو پھر آپ نے میرے اس مشورے پر عمل نہیں کرنا اگر تو آپ لوگوں نے لائک صرف رینٹ پر دیا ہوا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیا ہوا تو پھر اس طرح سے آپ لوگ ضرور سوچیں اس پر عمل کریں ای بلیو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی فردر اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تینکی سو مزید